موسیقی نسوڑیا پولیس دوارہ کٹاریا کے دباؤ میں آ کر انیل کو گیر قانونی ڈھنگ سے نہ کیول گرپتار کیا گیا بلکہ دو دن تک اسے حراست میں بھی رکھا گیا روپل اور ششانک نے شام کو ان دور کے تھانے ماہ کر اپنی اپسلتی درج کرائی تب کہیں جا کر انیل کو چھوڑا گیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ششانک اور روپل دوارہ شادی کے فوٹو فیس بک پر وائرل کر دیئے گئے تھے جس سے لوگوں تو تھا ان کے پریجنوں کو پتہ لگ جائے کہ اس نے اپنی مرجی سے شادی کی اور وہ خود بالک ہیں اس لیے اس نے ایسا نرنائی لیا لیکن اس کے بعد دی پی جو ایلرز دوارہ جھوٹا پتر روپل کے اور سے دیا گیا جس میں کہا گیا کہ اس کی مرجی کے بغیر اس سے شادی کی گئی جو کی بعد میں فرجی پایا گیا ادھر تھانے میں بھی ریپورٹ آنے کے بعد پولیس پر دباؤ بنایا گیا کہ کسی بھی طرح سے دونوں کو پخڑا جائے اس کے بعد پولیس انیل کو اٹھا کر لے آئی بعد میں دونوں نے شادی کرنا کے والا اپنا سیٹیفکیٹ بتایا بلکہ یہ بھی کہا کہ دونوں نے اپنی مرجی سے شادی کی اس لیے انیل کو چھوڑ دیا جائے روپل کا یہ بھی کہنا ہے کہ پانچ سال سے وہ ششان کو ڈیٹنگ کر رہی تھی اور یہ بات دونوں کے پریجنوں کو پتہ دی روپل کے پریجن دونوں کی جاتی الگ لگ ہونے کرنا رشتے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے دونوں کو بھاگ کر دونوں کو بھاگ کر کوٹا میں شادی کرنا پڑی دونوں نے اس لیے کوٹا کو چنا کیونکہ وہاں کے کئی رشتہ دار رہتے تھے